چیڑے علماء اہلاللہ دنال صوفیاء دنال نسبت رکھتے ہیں نا اوہ آجز وی ہوتے ہیں اجز وی اس خان کا دفتر لا انقیاد ہوتے ہیں آجزی پھر میں پہلو اردانہ دکل کرنے میں بغداد شریف گیا تھے میں خادریہ دیکھ کے آیا حضرت جنیت بغدادی بھی بارگاہ بیٹھ حضرت بہلول دانا حضرت جنیت بغدادی اپنے مریدان دیں سن رہے ہو ترستے بیٹھے نظر پہ گئی حضرت بہلول دانا اپنے مریدان کو کین لگے میں نے در آئے جنیت بغدادی کو چھوٹے ولی نہیں داتا صاحب دور جاری ہے حضرت داتا صاحب فرمان دینے میری نسبت جنیدی ہے حضرت داتا صاحب کشف موجود ہے جنید پہدادی تھا بڑے احتمام لکھتا ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت جنید پہدادی فرمان دینے میں نے ذرا میل آر دیو مرید بڑے سکے ہوں دینے پیران دینے بڑے سکے ہوں دینے کہن لگے حضرت جی کی کر دے ہو یہ دیوانہ جی ابندہ ہے ہمیں کوئی کل کر دے گا حضرت صاحب دی شان اچھ فرق آئے گا آپ فرمان لکھے تسی چپ کرو میں نے ذرا ملاقات کاران دیو ان توجہ کرے آجے اے گل سبق دے طورتے میں توانوں دس سن لکھاں تساں یاد بھی رکھنی ہے عمل کرنی بھی کوشش کرنی ہے کہ لنگر اس پاک کا حضرت جنید پہدادی گئے پہلول دانا چادر بچھا کے بیٹھے سار اپنے مچ زبانہ کیفیت ہے کہ حضرت جنید پہدادی جا کے فرمان دینے السلام علیکم اب فرمان دینے وعلیکم السلام ورحمت اللہ کون کیا جنید بغدادی ہے بیلول دانا نے نظر اٹھائی حضرت جنید پہدادی تکیا فرمان لکھے اچھا او جڑا بغداد چلوکہ نواز و نسیت سنان دے تقریران سنان دے واز کر دے مغداد اچھا کیا جی حضرت بیلول دانا کہنے دے اچھا پھر لوکہ نواز کر دے وان نو کھانا کھان دے تے اداب ہوں دے یہ اڑ گے کتے ہو ایاد کر رہے دے کھانا کھان دے اداب تے اون دے اڑ گے کیا جی اون دے لے فرمان اچھا ذرا بیان کرو بیان کرو بیان کرو کھانا کھانے دے اداب حضرت جنید بغدادی فرمان دے کھانا ہاتھ دھوکے کھانا چاہی گے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہی گے یاد کر لو کھانا اپنے سامنے اکھانا چاہی گے کھانا کھان کو پہلا بسم اللہ شریف پڑھنی چاہی گے لکمہ چھوٹا لینا چاہی گے اور چباں چباں کے کھانا چاہی گے لکمہ حلق تو اتر جائے تھی الحمدللہ کہنا چاہی گے کیا تو سارے کھانوں کے اداب بیان کر دیتے نا سنے حضرت بیلول دانہ اٹھے چادر چاڑی تکندے تے رکھی تیر نلکی گل کرنی ہے تینوں تو کھانا کھان دی اداب ہی نہیں ہو دے میں فیر کہنا جنید بہو دادی چھوٹی ہستی نہیں بیلول دانہ چل پہ مرید دوڑ کے نیڑے آئے بڑے سکے ہوں دے کہنے لکے توانوں آکھیا سینا جی بکیا جی توانوں کیا گیا نہ ہو آؤ چلیے آپ فرما لکے نہیں میں آئے دے پچھے جانے تھوڑی دور جا کے پھر انہا چادر پچھائی تھے بیٹھ کے حضرت جنید بغدادی پھر گئے گئے گھن سنے آجے میرے توانے لی سبق میرے لیے بیٹھے حضرت جنید بغدادی پھر جا کے کہنے السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت بیلول دانہ کہنے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کیا جنید بغدادی یہاں جنہوں کھانا کھان دے عداب نہیں آؤدھے حضرت جنید بغدادی فرمان دے ہاں ہوں دے پیان کرو آپ پرمان دے گفتگو آسان کرنے چاہیے سامین دین استطاعت اور ذینی میارت کرنے چاہیے گفتگو نہ دقیق الفاظ نہ بلکل عام یا نہ الفاظ تے ہونی چاہیے ہیں جی درمیان لہجج گفتگو ہونی چاہیے نہ چیخ چیخ کی ہونی چاہیے نہ بہت آئستہ ہونی چاہیے جو تو گفتگو دیا تھا آپ بیان کی تے حضرت بیلول دانا فیر اوپے چادر چاڑی فرمایا چھٹ تینو کھانا کھان دیتے عداب نہیں سنو دے تینو تے گفتگو دے عداب بھی نہیں آؤدھے تیرے مل گلکی کرنے مرید بڑے سکھے فیر آگے حضرت جید دو بار ہی ہو گئی ہے خورتے چلیے فرمایا نہیں میں پیچھے جانے بیلول دانا تیسری جگہ سے جا کے بیٹھے سنو حضرت بیلول دانا تے کول حضرت جنہیت بہتادی شیر گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کول کہ جنہیت بہتادی یا جنو کھانا کھان دی عداب بھی نہیں آؤدھے تے مستقود عداب بھی نہیں آؤدھے کہ اچھا سر سور دی عداب تے آؤدھے یا اور گئے سور دی عداب بھی نہیں آؤدھے جنہیت بہتادی فرماد نے بس تفچار کے سونا چاہید ہے وضو کر کے سونا چاہید ہے آیت القرصی پڑھ کے سونا چاہید ہے اپنے گنامہ تھی معافی منگ کے سونا چاہید ہے دائیں کروٹ سونا چاہید ہے قبلہ رخ ہو کے جدو سونا دے عذاب بیان کیتے نا حضرت بیلول دانا فیر اٹھے چادر چاڑی کندے پر رکھی فرمان لگے تے نو کھانا کھان دے عذاب بھی نہیں زن ہوندے مفتقودے بھی نہیں ہوندے تے نو تے سون دے عذاب بھی نہیں ہوندے تیرے ناٹل کی کرنی حضرت جنید بغدادی نے ہتھ تھائید کیا میں نو تے نہیں ہوندے تے تسید تس کے جاؤ رہا تسید تسو تسید تسو اللہ والیہ نے کیمیں تبلیغ کی تھی اے سبق اجتے ارس پاک تھی مجلس تا میں ڈڑا بزرگان تے والے لالتوارے تک پہنچا رہا حضرت بیلول دانا ہوں بیٹھ کے فرمان لکے اے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جنے تساں کھانا کھان دے عذاب بیان کیتے نا وہ سارے ہی تروس سارے ہی صحیح سارے ہی صحیح سارے مگر ایک کھانا کھان دے عذاب اس ویلے فائدہ پہ سواب دین گے جدو کھانا کھان تو پیلا اسی ایک تحقیق کر لانگے جو کھا رہے ہی حلال دے کے حرام دے جیتے کھانا حلال دے تے پھر سارے عذاب فائدہ دے گے تے جی لکمہ حرام ہے تے پھر فائدہ کوئی نہیں ہے کوشش کریا کرو ویکھو کسی نہ لسی دھوکہ کر کے تے ہی کوئی کمارے خلط کر کے تے نہیں کمارے اسی حرام کمائی دے لال اپنے بچیاں تو نہیں پار دے جیتے نافرمان بن دینے حضرت بیلول دانہ فرمان دینے جیتے گفتگو دے عذاب دینے وہ بھی تُساں صحیح بیان کیتے تھا پر گفتگو بھو کرن تو پہلا یہ بھی سوچ رہنا چاہید ہے کہ میرا بول بولن دے نال دل جھوڑنگے یا دل پٹ جانگے جے دل جھوڑا ہے تے پھر تیرے سارے گفتگو دے عذاب دا فائدہ ہے اور جے مسلمانہ چاہید نفل کا پیدا ہو جائے گھرامے چاہید نفل کا پیدا ہو جائے پھائی پھائی تو جھوڑا ہو جائے پھر تیرے گفتگو دے عذاب دا کوئی فائدہ نہیں یہ حضرت بیلول دانہ فرمان دینے سوچ دے عذاب کی طورتے سارے گفتگو دے مگر اینا آداب کو پہلا اپنا احتساب ضروری ہے اصابے کی یہ دنوے جساں نیکیاں کنیاں کی تھی یا نے یہ برائیاں اصاب کنیاں کی تھی میرے عزیزوں اسیمی اینا کننا چیزیں بھر غور کریے کمائی حلال کھاؤ مکھا بول بولو اور تیسری بات ہے رات وہ اپنا احتساب کر کے کہ نماز ہم پانچ پڑھی آنے کے لئے پڑھی ہیں اج صدقہ کیتا ہے کسی جنازہ ہویا تھے پڑھیا کہ نہیں کسی بیمار تھی دیمار داری کیتی ہے کہ نہیں اللہ دی قسم کھا کے کہنا تقریرہ باعث برکت نے واض و نصیت باعث برکت نے پر اے مزارہ والیہ نے انا درویشہ نے ایسران لوکان دے دل جوڑے جے اسلام دی تبلیغ کیتی جے کوشش کریا کرو انا اللہ والیہ دل رنگے چرنگے جاؤ و آخر و دھاوانا ان الحمدل اللہ ایسران لوکان